کہتے ہیں بھی کام ہونا چاہیے ہمیں کریڈٹ سے نہیں گرد ہمیں لوگوں کے فلاو بگبوت سے تل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آ پلس نیوز کی سکرین پر میں آفدالحسین بٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہے انصاف یوتھ وینگ خوڑیاں خاص کے صدر چودری امیس خان صاحب جنہیں ہر سیاسی اندار میں بڑھ چڑھ کر اپنی قیادت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر برپور طریقے سے اپنی زمینداری کو انجام دیا اور چاہے کوئی ریلی ہو یا کوئی بڑا جلسہ ہو اپنی یوتھ وینگ کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا بہت شکریہ چودری محس بھائی آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے اچھا میں پاکستان تحقین صاحب کب جوائن کی اور اس سے پہلے آپ کس جماعت کو جو سپورٹ کریں سب سے پہلے تو افضل بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے اپنے جو قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہماری رائے کو عوام تک پہنچانے میں جو آپ نے اہم کردار ادا کیا تو مجھے جو ہے نا میں پاکستان طریقہ انصاف کا نظریاتی کارکن ہوں تو الحمدللہ شروع دن سے ہی جب سے ہو سنبالا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی سٹرگل کو تو پہلے دن سے ہی ہم جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تھے لیکن بقاعدہ طور پر میں نے جو تقریباً چار ماہ ہو گئے ہیں مجھے پاکستان طریقہ انصاف یوٹ ونگ کھڑیاں کی پریزیڈنٹ شپ ملی ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ محسوس کیا کہ شہر میں کوئی ایسا پریٹ فارم نہیں تھا جہاں پہ یوٹ کو متحرک کیا جائے ہر بندہ تھا روایتی سیاست ہے ہمارے یہاں پہ وڈیروں کی چیئرمینوں کی ممبروں کی کہ جی فلانے کے دیرے پہ چلے جاؤ فلانے ممبر کے پاس چلے جاؤ جی آپ کو ووڈ مل جائیں گے لیکن خان صاحب نے ہمیں شہر دیا اور اس ٹرینڈ کو چینج کیا ہے تو یوت کے لیے جو واحد پریٹ فارم ہے جہاں سے ان کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے محسوس کیا ابھی یوت جو ہے نا بکھری ہوئی ہے جگہ جگہ عیسوں میں بٹی ہوئی ہے تو میں نے اس کو متحرک کرنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کا پریٹ فارم متقب کیا تاکہ میں لوگوں کو متحرک کر سکوں اور ان کو اس میدان میں آپ آگے لے سکوں تاکہ ان کے جو احساسات ہیں کیونکہ یوت ونگ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف میں عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ ریڑ کی ہٹی کے ماند ہے یوت کے بغیر جو ہے انصاف یوت ونگ اور پاکستان طریقہ انصاف مکمل نہیں ہے مین کردار پاکستان طریقہ انصاف میں انصاف یوت ونگ کا ہے تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک پیشرفت تھی ہماری جو ذلعی قیادت تھی انہوں نے مجھے منتقب کیا مجھ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور انشاءاللہ آپ کو ہمارا ورک سٹی کے اندر نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے بلکل آپ کا امیس بھائی ورک بہت اچھا ہے آپ کے مطابق کہ آپ نے پہلی جماعت ہی تحریک انصاف کو جوائن کیا حالانکہ پاکستان میں ویسے بھی درجنوں اس وقت جو سیاسی جماعت ہے تو آپ نے اپنے طریقہ انصاف کو ہی کیوں جوائن کیا جی الحمدللہ میرا نہ سیاسی کو نہ تو کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور نہ اس حوالے سے میں ہمارا کاروباری حوالے سے ایک پہچان ہے کاروبار سے منسلک ہے میرا ہے میں بھی اپنے کاروبار سے منسلک ہوں لیکن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے وزن کو دیکھتے ہوئے پہلے دن سے ہی ہم خان صاحب کے ساتھ تھے پہلے ہم ووٹر تھے اور اب انشاءاللہ بھرپور سپورٹ بھی کریں گے اور لوگوں عمران خان کا جو پیغام میں اسے گھر گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ جی میں اس پہلے آپ نے اپنے سیاسی بیک گراؤنڈ تو بتا دیا پوچھنے ہی والا تھا تو آپ نے پہلے ہی بڑے اچھے طریقے سے اس کو اپنے ایک ہی سوال میں جواب میں وائنڈ اپ کر دیا مجھے بتائیں اس بار آپ کے حلقے میں کس جماعت کو مضبوط دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کو پتا ہے کون سی جماعت مضبوط ہے پچھلے دو تین لیکشن آپ کو بتا بھی ہے اس بار آپ کس کو دیکھ رہے ہیں اور کون سی جماعت آپ کو جو ون کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی پاکستان طریقہ انصاف ہی ملک کی واحد نمائندہ جماعت ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کیپکے ہو چاہے بلوچستان ہو چاہے وہ سندھ ہو چاروں صوبوں کی جو واحد نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے نونلی کو آپ دیکھ لیں وہ پنجاب تک بلکہ انشاءاللہ اس دفعہ پنجاب سے بھی انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا پنجاب تک محدود رہ گی ہے پیپر پارٹیا اس سندھ تک محدود ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف وہ چاروں صوبوں میں ازاد کشمیر ریاست میں اور گلگت بلتستان میں کھا کوئی بھی جگہ ہو پاکستان طریقہ انصاف کا عالم سب سے بلند ہے اور پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ کامیاب ہوگی ان اچھے اٹھ کنڈوں سے پرچوں سے ان سے پاکستان طریقہ انصاف کا مرال ڈاؤن نہیں ہوگا انشاءاللہ اب بھی ہوگا اور پاکستان طریقہ انصاف پورا ملہ کی طرح اس طرف زلہ قصور میں بھی کلین سویپ کرے گی بیس بھائی اگر ہم اوورال پاکستان کی بات کریں تو یقین ان آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جو طریقہ انصاف وہ نمبر ون جماعت جا رہی ہے لیکن جس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں اور جس حلقے کی آپ بھی ایک جو شہر کی نمیدگی کر رہے ہیں اس حلقے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ یہ اس حلقے کو نون لیگ کا لوگ گھڑ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے ثابت بھی کیا پچھنے دو تین الیکشن میں تو اس حلقے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہ آسانی ملک برادران کا مقابلہ کر سکتے ہیں جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ بھی یہ نون لیگ کا گھڑ ہے دو ہزار اٹھارہ کا آپ الیکشن دیکھ لیں اس میں جو پاکستان طریقہ انصاف اور اپوزیشن کا ووٹ تھا وہ تقریباً اسی ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ تھا اور جو مسلم لیگ نون نے جو ووٹ لیا تھا وہ تقریباً اکامن ہزار تھا ہمارا ووٹ بینک ہمارے ہارنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی بھی ہم مختلف دھڑوں میں بڑھ گئے پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ ایک جگہ یکجہ ہو جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کو یہ چاہے کوئی بھی ہو شکست نہیں دے سکتا پاکستان طریقہ انصاف جلہ قصور میں انشاءاللہ واحد نمائندہ جماعت بن کے ابرے گی اور انشاءاللہ ہم تمام ان مخالفین کو مو توڑ جواب بھی دیں گے اور وہ الیکشن میں آپ کو نظر بھی آئے گا اپکے الیکشن ہارنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کو ٹکٹ ملتا ہے دوسرا جو اس کا ساتھ دینے کی بجائے ازاز الیکشن لڑتا ہے اسی وجہ سے جو مخالف پارٹی ہوتے ہیں ان کو جیتنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھنا کو خود ان کو جتوانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو کیا اس بار بھی اس طرح کا کچھ ہوگا جی اس دفعہ ہم ہماری مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ تمام سٹیک اولڈرز ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ ایک پیج پر ہیں اور سب وہ اس بات قید کر چکے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہم پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کریں گے اگر کسی ایک کینڈریٹ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو دوہزار اٹھارہ واری گلتی ہم دوبارہ نہیں دورائیں گے ہم نے یہاں سے شیر کو بگانا ہے اپنی ذاتی اناک و ذاتی رشتہ داریوں کو بلائی تاک رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کو جیتا ہے جو اس کی یقینی برانی ہے دوہزار اٹھارہ میں جو ہماری ہارنے کی بلکل سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مخالفین تھے وہ یکجہ تھے اور ہماری جو پارٹی تھے مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی ہلکہ بھی چینج کیا گیا ان کی مرضی کے مطابق ہلکے کو بھی بنایا دیا گیا لیکن انشاءاللہ ہمارا ورک پورا ہے ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور ہم گھر گھر جا رہے ہیں عمران خان کے پیغام کو لے کر انشاءاللہ دوہزار تیس والا الیکشن پاکستان طریقہ انصاف واضح اکسیریت سے جیتے گی انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور اقتدار میں چونکہ یہاں یعنی پی پی ون سیونڈ سیونڈ یہ اینے کی بات کریں تو آپ کی جماعت کا کوئی بھی نمیندہ یہاں منتخب نہیں ہوگا تھا اس کے باوجود شہر خودیاں خاص میں آپ کی جماعت کی جانب سے ترقیاتی جو کام جاری کیے گا بلکہ کافیات ترقیاتی کام جو وہ مکمل بھی ہوئے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس کا کریڈٹ یہ ہمارے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی پاکستان طریقہ انصاف کا جو سب سے مضبوط ونگ ہے وہ سوشل میڈیا ہے لیکن بس قسمتی سے ہماری سلکے میں جو سوشل میڈیا کی ٹیم تھی وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی اس کی وجہ سے ہم نے کام بھی کیے آپ کو دوہزار اٹھانہ کی ہم نے جب کمپین کی ہر گلی مولے میں آپ کو گندہ پانی ٹوٹی پھوٹی سڑکے روڈ گلی مولے میں گندگی کے دھیر نظر آتے تھے لیکن اب آپ جس بھی مولے میں چلے جائیں گے جس بھی گلی میں چلے جائیں گے آپ کو پکتہ گلیاں نظر آئیں گی پی سی سی ڈلی ہوئی ہے فور کورڈ کیبلز ڈلوائیں ہر گلی مولے میں جہاں جہاں ٹرانس فارمرز خراب تھے جل جاتے تھے گرمیوں میں بڑا مسئلہ تھا وہ سارے چینج کیے تو ہمارا کام سب کے سامنے ہے لیکن بدقسمتی سے ہم جو اس کا کریڈٹ نہیں لے سکے تو انشاءاللہ لوگوں کو پتہ ہے کس نے کام کیا اور کون تھانے کچاری کی سیاست کرتے ہیں لیکن ہمارا جو کام انشاءاللہ سب کے سامنے ہے اور ہم نے ہر کام لوگوں کے جائز کام کی ہیں جس طرح کے بھی ہم تھانے کچاری کی سیاست نہیں کرتے ہم انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کا وزن ہی یہ ہے بھی ہم نے ملک کو ترقی کروانی ہے ہم نے عوام کی فلاو گبود کے کام کرنے ہیں ان کے منصوبے ہمارے منصوبے وہ ہیں جو دیر پا ہو چاہے وہ سید کے میدان میں ہو چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو ہر لحاظ سے جو پاکستان طریقہ انصاف کا کام وہ آپ کو نظر آئے گا ہمارا منشور بھی یہی ہے ہمارا منشور دوسری پارٹیوں سے مختلف ہے آپ دیکھنے سے پاکستان طریقہ انصاف کا سب سے بڑا جو کارنام ہے وہ سید کارڈ ہے حکومت آئی ہے مخالفی انکہ انہوں نے سب سے پہلے گریب سے سید کا بھی بنیادی جو حق ہے وہ چھین لیا ہے لیکن ہماری انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو ہم اس کو دوبارہ بحال کریں گے ہم نے جو ہے کھوڑیاں کو حقیقی مینوں میں کلین اینڈ گرین بڑھانا ہے مخالفین تو تھے انہوں نے جھوٹا نعرہ لگایا کھوڑیاں کو جو ہے دلتن کی طرف دھکیل دیا کھوڑیاں کے جو آپ کو چاروں طرف سے آجیں روڈز ٹوٹے ملیں گے گندگی جگہ جگہ نظر آتی تھی وہ ہم نے صفایہ کیا ہے اور سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ تھا بستی عیدگاہ کا تھا آپ کو بھی شاید اس بات کا اندازہ بکو بھی ہوگا کہ وہاں پہ بچیوں کا سکول تھا اس کے سامنے دلتل بنی ہوئی تھی پانی کھڑا ہوگا تھا تو ہم نے اس کے لیے بھی سٹرگل کی لیکن ہم تو کہتے ہیں بھی کام ہونا چاہیے ہمیں کریڈٹ سے نہیں کرتے ہیں ہمیں لوگوں کے فلاو بگبوت سے ہمارا تعلق ہے بھی ان کے کام جو ہے ہونے چاہیے صفائی سترائی ہو لوگ مسجدوں میں نمات پڑھنے جاتے ہیں گندگی سے گزر کے جاتے تھے کپڑے ان کے گندے ہو جاتے تھے ہم نے ہماری حکومت سملیاں توڑ دی گئی تو مخالفی نے اس کا آکے کریڈٹ لیا ہم نے پھر بھی اس میں کوئی روڑے نہیں اٹھ گئے ہم نے کہا حوام کی فلا کے لیے یہ کام ہونے چاہیے تو الحمدللہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بقیدہ طور پر وہاں سکولنگ کا بھی فتا ہو چکا ہے کام بھی جاری ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس طرح کے جتنے بھی کام ہے شہر کو کلین اور گرین بڑھانا ہے انشاءاللہ اچھا مجھے بتائیں امیس بھائی اس بار پی پی ون سیونڈی سیونڈ میں پی ٹی ای کا ٹکٹ کس کینڈیڈیٹ کو ملتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ہر بار یہ بڑا ایک ایشو ہوتا ہے یہ تو آپ نے بہت مشکل سوال کر دی ہے تو ہم جی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں جسے بھی ہمارے قائد عمران خان صاحب ملتقی کریں گے ٹکٹ جسے دیں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو چاہے وہ کوئی بھی کینڈیڈ ہو ہمارا کسی خاندام سے کسی سیاسی بندے سے ذاتی تعلق نہیں ہے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں جس کو بھی عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے جس پر اعتماد کا اظہار کریں گے پی ٹی ای کھڑیاں کی پوری ٹیم چاہے وہ جنرل باڈی ہو چاہے وہ انصاف یوتھویں کی ٹیم ہو ساری ایک پلیٹ فارم پر آپ کو نظر آئے گی اور ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ کامیاد بھی کرائیں گے آخر میں کوئی آپ یوتھے پاکستان کے نام کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں جی سب سے بڑا میرا پیغام یہی ہے بھی الیکشن جو ہے آج کل اس کے بارے ہمیں ڈیٹھ مل جائے گی تو الیکشن سرپے ہیں ہم نے جو ہے دو ہزار اٹھارہ ہماری گلتی دورانی ہم نے جو ہے پاکستان طریقے انصاف اور عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے گھرگر پنچانا ہے سوشل میڈیا ہمارا آپ نے بھی دیکھا ہے کافی ایکٹید ہے لیکن اب ہم نے جو عملی طور پر اس کو جو ہے نا وارڈ وائز منتقل کرنا ہے لوگوں یہ پیغام ہم نے گراس روٹ لیول تک بھی پارٹی کی جو ہے نا تنظیم سازی شروع کر دی ہے کچھ وارڈیں بن گئی ہیں کچھ وارڈیں آخری تکمیل کے مرائل میں ہیں اور انشاءاللہ بارہ وارڈیں ہیں کھڑیاں کی اور بارہ کی بارہ وارڈ میں آپ کو جنرل بارڈی کی بھی تنظیمیں نظر آئیں گی یوت وینگ کی بھی تنظیمیں بن گئی ہیں اور امنی طور پر وہ آپ کو فال نظر آئیں گی اور ہم نے یوت وینگ کے پیغام میرا یوت وینگ کے نام یہی پیغام ہے کہ جو عمران خان کا جو پیغام ہے اس کو گھرگر پوچھانا ہے خان صاحب کے اوپر قاتل آنا عملہ ہوا ہم سب سے پہلے باہر نکلے پروٹیسٹ کیا اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرایا تو اسی طرح ہم نے جو ہے الیکشن تک چینس نہیں بیٹھنا اور انشاءاللہ یہاں سے پی ٹی آئی کو وین کروانا اور بھاری مارجن سے کروانا ہے جو مخالفین یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جہاں پہ جو پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے وہ انشاءاللہ آپ کو الیکشن میں نظر آئے گا چند ایک گھرانے ہیں جو نونلی کے ساتھ وابستہ ہیں تو الحمدللہ ہمارا ووٹ ہر گھر میں ہے جس گریب مولے میں چلے جائیں آپ کو پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ نظر آئے گا اور اس کو آنے جو ہے نا بیلٹ پیپر تک لے کے جانا ہے انشاءاللہ وہاں پہ ہم نے بھرپور طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کو ووٹ ڈلوانے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب بھی کرونا ہے دوہزارہ اٹھارہ میں الیکشن ہارنے کی اصل وجہ کیا تھی اصل میں نا دوہزارہ اٹھارہ میں ہماری جو ہے ناہلی تھی دوہزارہ اٹھارہ میں ہمارے ساتھ جو ہے شہر کے قدعور شخصیات نامی گرامی شخصیات جو ہے جو ہنے کی پاکستان طریقہ انصاف میں لیکن بدقسمتی ہماری یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو لوگوں کو شہور دیا ہے جو ووٹ کا ٹرینڈ چینج کیا ہے اس میں یہ چینجنگ آئی ہے کہ پہلے ہوتا تھا بھی شہر کے کسی وڈیرے کو بڑے کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اس نے وارڈ جیتی ہے اس کے ساتھ ووٹ ہے لیکن دوہزارہ اٹھارہ میں جو ہمارے کونسل صاحبان تھے بشمول چیئرمن وائس چیئرمن بھی جو امیدوار تھے جو سب پاکستان طریقہ انصاف میں آگئے لیکن انہوں نے اون گرونڈ ورک نہیں کیا انہوں نے کہا جو ہمیں ووٹ ملے ہیں وہ ہمارا ووٹ مستقم ہے لیکن لوگوں نے اس سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم گھر گھر جا رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں خان صاحب کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو یہی وجہ تھی ہارنے کی لیکن اس میں جو ہم نے کافی حد تک اپنا ورک مکمل کر لیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ایک دو ماہ ہیں تو انساءاللہ پیغام کو گھر گھر لے جائیں گے اور اون گرونٹ اگر پہلے یہ تھا بھی گھر کے ایک سربراہ ہوتا تھا وہ پورے گھر میں جس طرف کہہ دیتا تھا لوگ اس گھر کے باقی افراد اس کے پیسے چل پڑتے تھے لیکن اس دفعہ وہ ٹرینڈ چینج ہوئا ہے اگر گھر کے دس افراد ہے تو دس کی دس ووٹ ہے جو ان کے علیہ دا سیمت میں ہے ہر بندے کا علیہ دا نظریہ ہے شور لوگوں میں اتنا آ چکا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی ووٹ ایک امانت ہے اور اس کو ہم نے اپنے ضمیر کا مطابق استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ اس طرف ہماری پوزیشن ہے جو بہت مستحق گم ہے دوہزار اٹھارہ کے نسبت دوہزار اٹھارہ میں اگر ہمیں پارٹی میں دھڑا بندی نظر نہ آتی سب ایک پیلیٹ فارم پہ ہوتے تو آپ کو بھی پتش ہماری جو جیت تھی یقینی تھی ہم انشاءاللہ مخالفین کو مو توڑ چو آپ دیں گے اور اپنے جیت سے ان کے مو بند کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھی چودری امیس خان صاحب انصاف یوتونگ خوڑیاں خاص کے صدر جو عمران خان صاحب کے ویژن کو گرگر پرچانے میں جو برپور کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے محضبان افضل حسین بٹی کو جازت دیں اللہ حافظ